اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو فیاز الیکٹریکل سولوشنز دوستو آج جو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کانٹر میٹر جس کا موڈل ہے جیڈی ایم فیفٹین جسے جیڈی ایم پندرہ بھی کہتے ہیں کانٹر میٹر بھی کہتے ہیں اور اس کی کافی اپلیکیشن ہے انڈسٹریل اپلیکیشن ہے گریلو میں یوز ہوتا ہے اور بہت ساری اپلیکیشن ہے اس کی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کی وائرنگ ڈائیگرام کیا ہے اور اس کی پرائز کیا ہے اور یہ ملے گا کہاں سے اور اس کے کیا کیا فنکشن ہے اور اس کی اپلیکیشن کہاں پہ ہے یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو جنہوں نے فیاز الیکٹریکل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کانٹری سبسکرائب کرتے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ آورال لک ہے اور اس میں مختلف پوائنٹس ہیں ہم سیٹ کر دیتے ہیں کہ اتنی کانٹنگ کرے مینز کہ ہم اس کو اوپن نیچے کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ابھی میں یہ سب پوائنٹس کو اگر زیرو زیرو کر دوں تو آپ کو پھر میں کر کے دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ سارے پوائنٹ زیرو زیرو ہو گئے اگر میں چاہتا ہوں کہ دس کانٹ کرے یا نائنٹی کانٹ کرے اگر دس کروں گا تو یہ دس کر دے گا اگر یہ میں بیس کرتا ہوں یا بائس کرتا ہوں تو یہ بائس کر دے گا میں اپنی مرضی سے یہاں پہ سیٹ کر دوں گا اور اتنے کانٹ کرنے کے بعد یہ رک جائے گا اور یہ ہے بٹن ری سیٹ کا اس کو ہم دبائیں گے تو یہ ری سیٹ کر دے گا اور یہ اس کی آورلوک ہے یہ اس کا ڈسپلی ہے یہاں پہ ہمیں یہ شو کرواتا ہے اور اب اس کی وائرنگ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں دوستو اس میں چودہ پوائنٹس ہیں جو پوائنٹ 1 اور 8 ہے اس پہ ہم دو سو بیس ورڈ دیں گے جو پوائنٹ 2 اور 3 ہے یہ نارملی کلوز پوائنٹ ہیں اور 3 اور 4 ہے یہ نارملی اوپن ہے اور 5 اور 6 جو ہے یہ نارملی اوپن ہے 6 اور 7 یہ نارملی کلوز ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی اپنا لوڈ لوڈ اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پوائنٹ 9 ہے یہ 12 وولٹ کے لئے یوز ہوتا ہے پوائنٹ 10 اور 11 یہ ری سیٹ کے لئے ہے جو پوائنٹ 12 ہیں 12 اور 13 یہ سنسر کی آؤٹپوٹ ہے یہ سنسر کی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ NPN use کر رہے ہیں یا PNP use کر رہے ہیں اور جو پوائنٹ 14 ہیں یہ کومن ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ نیگیٹیو ہے اگر سنسر آپ کا 12 وولٹ کا ہے یا 12 وولٹ کا ہے تو اس کا پوزیٹیو ٹرمینل ادھر لگائیں گے اور نیگیٹیو ٹرمینل ادھر لگائیں گے اور جو اس کا آؤٹپوٹ ٹرمینل ہوگا وہ آپ ان دونوں میں سے کسی پہ لگائیں گے تو یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ JDM 15 ہے اور یہ 3 امپیر اس کے جو کونٹیکٹ ہیں وہ 3 امپیر ہے اور یہ 220 پہ کام کرتا ہے دوستو یہ اس کی سیمپل سی وائڈنگ ڈائیگرام تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی اور بھی اس میں کافی فنکشن ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی دوستو آپ بھی اس کے کچھ فنکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس میں کچھ بٹن ہے ان کو آن آف کرنے سے یہ مختلف موڈ میں چلا جاتا ہے اور یہ اس کو اگر آپ دبا کے اوپن کرتے ہیں تو یہ کچھ بٹن آتے ہیں یہ ایک سے لے کے چھے تک یہ بٹن ہے اور یہ سارے ان کے ادھر یہ فنکشن لکھے ہوئے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر انہوں نے میں منشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ایرو کا نشان بنائیا ہوا ہے اوپر کی طرف ہوں تو یہ آن ہوتے ہیں تو اب hier دوستو یہ بٹن سارے آن ہیں اگر یہ جو بٹن 원 ہے کے ون ہے اگر میں اس کو آن کر دیتا ہوں تو یہ اپنے اندر میمری سیو نہیں کرے گا اگر میں اس کو آف کر دیتا ہوں تو یہ اپنے اندر میمری سیو کرے گا مثلا کہ اگر آپ کوئی کانٹنگ کر رہے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ نے 200 200 کانٹنگ کی ہے تو جب لائٹ آئے گی تو اگر آپ نے میموری سیو کی ہوگی تو وہ 200 سے ہی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی 200 ایک دو سو دو دو سو تین اگر آپ نے اس کو آف کیا ہوگا میموری آپ نے نو میموری پر کیا ہوگا تو یہ پھر میموری نہیں کرے گا اگر دو سو پر لائٹ چلی گیا ہے تو یہ پھر سٹارٹنگ سے شروع ہو جائے گا اسی طرح یہ پانچ اور چھے کو آن آف کرنے سے یہ مختلف موڈ میں چلا جاتا ہے مینز کہ یہ ادھر انہوں نے بتایا ہوا ہے اگر میں پانچ کو آف کرتا ہوں اور چھے کو بھی آف کر دیتا ہوں تو یہ پلس میں کانٹنگ کرے گا اور اگر میں پانچ کو آف کر دیتا ہوں اور چھے کو آن کرتا ہوں تو یہ دس پیسیز کے بعد ایک کانٹ کرے گا اسی طرح اگر میں پانچ کو آن کر دیتا ہوں چھے کو آف کرتا ہوں تو یہ سو پیسیس کے بعد ایک کانٹنگ کرے گا اگر میں پانچ اور چھے دونوں کو آن رکھتا ہوں تو یہ نیگٹیو کانٹنگ کرے گا مینز کہ ابھی یہ دونوں آن ہیں تو یہ اگر میں دس سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ دس سے نو آٹھ سات پانچ چھے اس طرح یہ کانٹنگ کرے گا تو یہ تھے دوستو اس کے فنکشن تو اب ہم اس کی وائلنگ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو سینسر کے ساتھ کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے کانیکشن کیسے کرتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے تو اب ہی میں اس کی وائلنگ کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں میں نے اب اس کی وائلنگ کہہ لی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی وائلنگ کرنا بہت ہی آسان کام ہے تو یہ جو میں نے پوائنٹ 308 ہے اس پہ میں نے 220 ورڈ دی ہیں اور جو پوائنٹ اس کا 9 اور 14 ہے اس پہ میں نے سینسر کی پوزٹیو اور نیگٹیو اٹیج کیا ہے پوائنٹ نو پہ پوزٹیو کیا ہے پوائنٹ چودہ پہ نیگٹیو اٹیج کیا ہے اور جو سینسر کی آوٹپٹ ہے اس کو میں نے پوائنٹ نمبر تینہ سے اٹیج کیا ہے تو اس طرح یہ سیمپل سی اس کی وائرنگ ڈائیگرام ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے تو دوستو ابھی اس پہ دس میں نے سلیکٹ کیا ہے تو جیسے یہ دس اوبجیکٹس کے سامنے آئیں گے تو اس کے بعد یہ اپنی ریلے آن کروا دے گا یہ دیکھیں یہ اب ریلے اپنی آن کروا دی ہے اور آٹومیٹیکل یہ ری سیٹ ہو گیا ہے تو اب یہ تھی یہ اب بیسیکلی اوپر سے نیچے والے موڈ میں ہے ابھی میں اس کا موڈ چینج کروں گا تو یہ نیچے سے اوپر کانڈنگ کرنا شروع کر دے گا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر میں اس کا پوائنٹ 5 اور 6 کو آف پوزیشن پہ کر دیتا ہوں تو میں اس کو ری سیٹ مار دیتا ہوں ایک دفعہ تو ابھی میں اس کی کانڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں اب یہ دس پہ پہنچا ہے تو اس نے مینز کے اس کو ریلے کو آن کروا دیا ہے تو دوستو یہ تھے جی ڈی ایم فیفٹین کے بارے میں ڈیٹیل تو اب اس کی پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا دوستو ہماری ویب سائٹ ہے فیاز الیکٹرکل سلوشنز کے نام سے www.fyaaz.com.pk میں نیچے لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ سے اور جو اس کی مجودہ پرائز ہے وہ پچیسو رپے ہے اور ڈیلیوری چارجز انکلیورڈ نہیں ہے اس میں تو اور نیچے میں لنک بھی دے دیتا ہوں اس پہ آپ کلک کر کے اس کو آرڈر بھی کروا سکتے ہیں تو جے آپ گر بیٹھے اس کو مگوا سکتے ہیں تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں یہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ